شمالی وزیرستان میر علی میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا گیا اور سات فوجی جوان جو ہیں ہمارے پاک فوج کے وہ جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے اور سیکیورٹی فورسز نے کلیرنس اپریشن کرتے ہوئے چھے جائسدگردوں کو بھی جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا ہے خواجہ عاصف اور اطابل اطارر اس گھٹی اپن پر اتر آئے یہ ساری سیاسی مقاصد کے لیے سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں اس دہشتگردی کو جو ہمارے پاک فوج کے جوانوں خلاف ہوئی ہے اور یہ اس کا استعمال کرتے ہوئے سیاست کے لیے یہ اٹیک کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جو وہ مزاک اڑا رہے ہیں پاکستان پاک فوج کے ان جوانوں کی شہادت کا تو شرم کا مقام ہے ان دونوں شخصیات کے لیے 88 فیصد ووٹ لے کر ولاد میر پیوٹن جو ہے اور روس کے پانچویں مرتبہ جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں اسرائیلی فورسز نے ڈیٹھ سو کے قریب جو ہے وہ فلسطینیوں کو شہید کر دی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں اسکٹی نیوز اور میں ہوں صدام خان شمالی وزیرستان میر علی میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا گیا اور سات فوجی جوان جو ہیں ہمارے پاک فوج کے وہ جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے اور سیکیورٹی فورسز نے کلیرنس اپریشن کرتے ہوئے چھے دہشتگردوں کو بھی جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا ہے اور ان کو جہنم باصل کی ہے تو ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ پاکستان کے لیے قربانیوں دے رہے ہیں اور پاکستان کے لیے جو پاکستان میں دہشتگردی کی جاتی ہے اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان کی محافظ ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان کی محافظ ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ پاکستانیوں کی پاکستان ہم پاکستانی اس لیے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں کیونکہ بورڈرز پر اور اس طرح جہاں پر دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر دہشتگرد ہوتے ہیں وہاں پر پاک فوج یہ ممکن بناتی ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ گھروں میں اپنے سکون سے جو رہ سکیں اور سکون کی نیند سویں تو ہم اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم سٹیٹ کو چاہیے کہ ان دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے اور ان دہشتگردوں کا مقابلہ کرے جو افغانستان سے بھی شاید کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر دہشتگردی کرتے ہیں اور انڈیا نے ایجنسیز جو آپ کو بتا کہ رو اور اسرائیلی جو ایجنسی ہے مساد یہ جو ایجنسیز ہیں یہ پاکستان میں دہشتگردی میں جو ہے وہ پیش پیش ہیں اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ یہ نشانے پر رکھتے ہیں اور پاکستانی فورسز کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے ہماری پولیس ہو ہمارے پاک فوج کے جوان ہو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان دہشتگردوں کی جانب سے تو سٹیٹ کو سکٹ ایکشن لینا چاہیے ایسے دہشتگرد ناسیز کے خلاف لیکن آپ دیکھیں کہ اس دہشتگردی کی آڑ میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے آپ بھائی یہ سٹیٹ جو اس وقت حکومت ہے جو حکومت اقتدار میں اس وقت یہ بھگوڑے چور آئے ہیں ان کا کام ہے کہ آپ یہ ممکن بنائیں سیکیورٹی فورسز کو تمام طرح سہولیات دیں اور اس طرح کے واقعات کو آپ رکے لیکن یہ کیا کر رہے ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں اس وقت اس دہشتگردی پر جو ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے خلاف کی گئی ہے مسلمنگ نواز کے لیے شرم کا مقام ہے مسلمنگ نواز اس واقعے پر سیاست کر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ اتاولہ تارڑ جو نازیبہ اشارے کرتے ہیں جن کو بات کرنے کا سلیکہ تک نہیں آتا اس شخص کو پاکستان کا وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ اب اس دہشتگردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو دہشتگردی کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ شرم کا مقام ہے مسلمنگ نواز کے ان رہنماؤں کے لیے اور خواجہ عاصف آپ کو پتا کہ تھرڈ کلاس آدمی ہے خواجہ عاصف خواجہ عاصف جو ہے وہ آپ کو پتا کہ ہر تفہہ جو ہے وہ چور دروازے سے جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں چور دروازے سے اقتدار میں آ کر وہ وزیر اہمینے بھی بن جاتے ہیں امین وزیر بھی بن جاتے ہیں تو ایسے گھٹیا لوگ جو ہے یہ اس واقعے کو جہاں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے جنہیں جامعہ شہادت نوش کی اپنی ملک کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ان کی اس شہادت کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ شرم کا مقام اور ایسے ایسی حرکتے کرنے سے باز رہنا چاہیے اتا اولو تارر اور خواجہ عاصف نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے وہ نشانہ بنایا پاکستان طریقہ انصاف کو اور چند اکاؤنٹس اب اکاؤنٹ تو کوئی بھی بنا لے گا کل کو کوئی اکاؤنٹ بنا کے نواز شریف کی تصویر لگا دے اور کہے پھر آپ وہ کوئی غلط ٹویٹ کر دے آرمی چیف کے بارے میں یا چیف جسس کازی فائزی صاحب کے بارے میں تو پھر ہم کیا یہی سمجھیں کہ وہ نواز شریف کے کہنے پر سارا کچھ کر رہے تو اگر کسی نے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اکاؤنٹ پکڑے ہیں یہ خواجہ عاصف اور وطال وطال کہہ رہے ہیں جی مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے شہید جوانوں کے لیے پاک فوج کے شرم کا مقام اگر کوئی بھی شخص ایسا اقدام کرتے ہیں اپنے جوانوں اخلاف اپنے پاک فوج کے ان جوانوں اخلاف جنہوں نے جام شہادت نوش کی اپنی عوام کے لیے اپنے پاکستان کے لیے ان کے خلاف کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے عبرت کا نشان بنانا چاہیے لیکن یہ لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کی مغفرت کے لیے ان کے سبر کی ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے خاندانوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے تو وہ کرنے کی بجائے اور سٹیٹ کوئی ایکشن لیں ان دہشتگرد ناصر کے خلاف یہ خواجہ عاصف اور اطاب اس گھٹی اپن پر اتر آئے یہ ساری سیاسی مقاصد کے لیے سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں اس دہشتگردی کو جو ہمارے پاک فوج کے جوانوں خلاف ہوئی ہے اور یہ اس کا استعمال کرتے ہوئے سیاست کے لیے یہ اٹیک کر رہے ہیں پاکستان تریک انصاف کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان انتریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ مزاق اڑا رہے ہیں پاکستان پاک فوج کے ان جوانوں کی شہادت کا تو شرم کا مقام ہے ان دونوں شخصیات کے لیے یہ اس معاملے کو اس چیز کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور گھٹی اپن کی کوئی حد ہوتی ہے میں کہا تو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے لیکن ان لوگوں میں شرم اور حیاء جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی ان کی یہ لوگ بے شرم ہو چکے ہیں پوری طرح اور اس واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا کوئی بالکل ہی کوئی اچھا اقدام نہیں ہے مسلمی نواز کی جانب سے مسلمی نواز کو ہوش کے نا خون لینے چاہیئے کہ پاک فوج کے جوانوں جنہوں نے شاہدت نوش کی ہے ان کی داد پرسی کے بجائے آپ جو ہے اس سارے واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک خاص طور پر ایک جماعت کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ جو آپ کی مخالف ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمی نواز کے پاس اور کوئی نیریٹیب نہیں رہا اس وقت مسلمی نواز جاتا نو میں کے پیچھے چھپ رہی ہے جب یہ دہشتگردی کا کوئی واقع ہوتا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی دہشتگردی پنپی جو ہے وہ دہشتگردی کو فروغی جو ملے امو پاکستان ترین کے صاحب کے دور میں ملے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے خواج عاصف کے اپنے یہ الفاظ ہیں تو میں کہتا ہوں خواج عاصف صاحب سپیشلی یہ آپ کے لیے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تھوڑ سی شرم کر لیں تھوڑ سی حیاء کر لیں کہ آپ پاک فوج ہمارے جوانوں نے جنہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے آپ ان کی شہادت کو جو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں کوئی اکل کریں کوئی سیدھے راستے پر آ جائیں آپ لوگ کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی نشانہ بنائیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پاک فوج کے جوانوں کی شہادت کا مزاق بڑا رہے ہیں ایسا کوئی نہیں کرے گا کوئی بھی محبے وطن پاکستانی جو اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اپنی پاک فوج سے پیار کرتے ہیں وہ ایسی حرکت بالکل نہیں کرے گا تو اگر کوئی اناثر باہر سے بیٹھ کر ملک سے باہر سے بیٹھ کر اس طرح کی اکاؤنٹ اپوریٹ کیے جاتے ہیں اور مجھے تو شک پڑتا ہے کہ مسلمنگ نواز خود ہی یہ سارا کچھ اپوریٹ کرتی ہے یہ نو میں بھی مسلمنگ نواز کے لوگ ملویس تھے یہ ساری دہشتگردی کروانے میں یہ سارے واقعات کروانے میں پاک فوج کے خلاف اور اب یہ جو مہم چلائے گئی ہے کچھ چند لوگوں کی جانب سے چند ناصر کی جانب سے پاک فوج کے خلاف اس کے پیچھے بھی ملویس تو یقین ہے اس بات کا کہ مسلمنگ نواز کئی لوگ شامل ہوں گے کیونکہ عطاہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اور خواج عاصر جیسے لوگ جو چند پیسوں پر بکنے والے یہ لوگ ہیں یہ تو کسی چیز کو بھی بیش سکتے ہیں اپنی سیاسی مقاصد کے لیے تو یہ شرمناک اقدام تھا خواج عاصر ورطال اتار کی جانب سے جو انہوں نے پاکستان تریک انصاف کو نشانہ بنایا ہے اس دہشتگردی کے حوالے سے کہ پاک فوج کے جوانوں کا مزاک اڑا رہی ہے پاکستان تریک انصاف کے لوگ ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا میں پورے یقین سے سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستان تریک انصاف کو پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کا ہو وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اگر وہ اپنے آپ کو بھی بے وطن پاکستانی سمجھتا اور مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے تو یہ حرکت بلکل جائز نہیں ہے پاکستان تریک انصاف کے بڑے رینبہ ہیں انہوں نے بھی مضمت کی ہے فاجہ عاصف اور عطال عطال کے ان بیانات کی جو انہوں نے بیٹھ گئے پیس کانف سپیشلی آپ دیکھیں کہ آگر پریس کانفرنس کی ان لوگوں نے اور پورا نیریٹیو ایک بنانے کوشش کی کہ پاکستان تریک انصاف جو ہے وہ دہشتگردی کو سپورٹ کر رہی ہے اب ان کے پاس کچھ بچانی اصل میں یا یہ نو مہی کے پیچھے چھوپ رہے ہیں یا اس طرح کے واقعات کے پیچھے چھوپ رہے ہیں ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے یا عوام کو کوئی سہولت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کیا کہ مہنگائی کا بہت بڑا طفان آنے جا رہا ہے آئی ایم ایف بڑی بڑی ڈیمانڈز کر رہا ہے پاکستان کی حکومت سے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ مزید مہنگائی کریں مزید ٹیکسز لگائیں تو یہ آپ لوگوں کو ان باتوں میں اُلجھانا چاہتے ہیں اس پاکستانی قوم کو لیکن یہ بھول گئے ہیں ان چلاکیوں میں یہ نوجوان نہیں آنے لگے تو کوئی سیدھے راستے پہ آپ آئے کوئی کام کریں اس قوم کے لیے کوئی اچھے چیزیں کر لیں تو کوئی اللہ سے ڈر لیں تھوڑا سا یہ اس طرح کی چلاکیاں کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے تو پاکستان میں بجلی اور مہنگی ہونے جاری ہے پاکستان میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جانے لگے اور پاکستان میں ٹیکسز بھی بڑھائے جاری ہیں آئے میں اس کی یہ ڈیمانڈز ہیں اور یہ حکومت یہ سارا کچھ کرنے جاری ہے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو مہنگائی اس وقت پاکستان میں ہونے جاری ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا ڈراما رچاہ جارہا ہے مسلم نواز کے ان دو نمبر لوگوں کی جانب سے یہ جو گھٹیا لوگ ہیں جو آگٹیو پہ روز جھوٹی باتیں کرتے ہیں جھوٹے بھوتان لگاتے ہیں لوگوں پر ایسے لوگوں کی سرزنیش بھی کرنی چاہیے اور ان کو کوئی شرم بھی دلوانی چاہیے کسی جانب سے کہ کوئی خدا کا خوف کریں پاکستان میں مزید انتشار مت پھیلائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر دے کہ یہ دشتگردی کو سپورٹ کرے کوئی بھی پاکستانی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا تو یہ طریقہ اور یہ روش بدلنی چاہیے میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب آج جو وہاں پر مجود بھی تھے جہاں پر شہدہ کی نماز سے جنازہ پڑھائی گئی تو آصف علی زرداری صاحب کو تھوڑے سے ہوش کے ناکن لینے چاہیے اور مسلمک نواز کو سمجھانا چاہیے یہ جو گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں ان وزیروں کی جانب سے جو اس وقتازے تازے دو نمبری سے جو ہے وہ آ کر حکومت میں بیٹھ گئے ہیں ان کو کوئی شرم آنی چاہیے تھوڑی سی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دہشتگردی کو جو ہے وہ اب کسی کے اوپر سیاست کرنے کے لئے استعمال کریں تو یہ بہت ہی ایک کھٹیا اقتار تھا آگے بڑھتے ہوں آپ کو بتاتے ہیں کہ ولادمیر پیوٹن رشیہ کے صدر ہے چار بار وہ صدر رہ چکے ہیں رشیہ کے روس کے اور وہ انیس سولینہ ویسے صدر منتخب ہو رہے ہیں اور ولادمیر پیوٹن جو ہے پانچویں بار روس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اٹھاسی فیصد اٹھاسی فیصد ووٹ لے کر ولادمیر پیوٹن جو ہے اور روس کے پانچویں مرتبہ جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پیوٹن کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے پیوٹن جو ہے وہ پچیس سال سے روس کے صدر مملکت ہیں اور روس پر حکمرانی کر رہے ہیں اور لوگ بھی ان کو پسند کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو لمبا اتنا ٹینیورمیل ہے لمبا اتنا ٹینیورمیل ہے ولادمیر پیوٹن کو اس میں انہوں نے روس کو جو ہے آگے پہنچائے روس کو ترقی کے راستے پر ڈالے اور آپ دیکھیں کہ وہ طاقتور ترین شخصیات میں ولادمیر پیوٹن کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اور وہ اتنی زباری تعداد سے جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آگے اب امریکہ کے بھی الیکشنز اب آپ دیکھیں کہ آگے امریکہ کے بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہاں پر بکا جا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں تمام تر پولز میں تو ٹرمپ کا بھی امکان ہے کہ وہ امریکہ کے صدر بننے جا رہے ہیں واپس وہی جو ساری لابی تھی وہ واپس جمع ہونے جا رہی ہے جو پہلے یہ سارا پچھلے ڈیڑھ دو سال میں جو کھیل کھیلا گیا اور سارا کچھ کیا گیا تو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہی لوگ واپس آ رہے ہیں وہی گروپ دوبارہ بنیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہی جانے جو ایس سسٹم چل پڑے اس نظام کا جو سارا کچھ جو بگاڑ پیدا کیا گیا اور آخر میں بات کرتے ہیں فلسطین کی فلسطین میں اسرائیل کی دہشت گردی اور گنڈا گردی جاری ہے آج بھی دوبارہ کاروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فورسز نے ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے وہ فلسطینیوں کو شہید کر دی ہے عورت اور بچوں کی بڑی تداد اسرائیلی برپریت کا نشانہ بن رہی ہے اور انداد تک نہیں پہنچانے دی جاری فلسطین میں اور ہمارے مسلمان ممالک خموش تمہشائی بنے ہوئے ہیں دل بہت زیادہ دکھتا ہے جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اتنے زیادہ مسلمان تقریباً دو عرب کے قریب مسلمان ہیں اس دنیا میں اور وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ذرا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں آپ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکمات اٹھا کر دیکھ لیں کیا انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ ادھر مسلمان شہید ہو رہے ہو مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو اور یہاں مسلمان سربران اور مسلمان عوام جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی رہے کھانے کھائے سکون کرے مزے کرے اور وہاں پر ان کے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور رزانہ کی بنیاد پر سو ڈیڑھ سو تین سو فلسطینیوں کوئی شہید کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہسپتال کی سہولت میں یہ سر نہیں کھانے پینے کی سہولت میں یہ سر نہیں کوئی ایڈ پہنچائی جاتی ہے تو اسرائیل وہاں پر جو ہے وہ دھاوا بول دیتا ہے تو لیکن آپ دیکھیں کہ حماس جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اپنی حد تک جتنا وہ کر سکتے ہیں مقابلہ جتنی ان کو سپورٹ بھیلتی ہے وہ اس حد تک مقابلہ کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ بڑی بڑی جو سپر پاورز خود کو کہتے ہیں وہ ظلم اور بربریت میں اسرائیل کے اس ظالم جو وزیر آزم ہے بینجمن نیتن جاؤ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور بینجمن نیتن جاؤ رفاق و صفحہ حسنی سے مٹانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں تو کچھ ہوش کے ناکھن لینے چاہیے ہمارے مسلم ہمارے مسلم سربران کو کہ وہ سکون سے بیٹھے اپنے گھروں میں اپنے دختروں میں اپنے ملکوں میں اور ایک طرف مسلمانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے رنجانہ کی بنیاد پر تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ نہ ایڈ پہنچانے دی جاری ہے ہسپتالوں کا کوئی نظام نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اور حماس جو اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور چوبیس کے قریب جو کافلہ تھا چوبیس گاڑیوں کا جو کافلہ تھا چوبیس جو اسرائیلی فورسز کی گاڑیاں تھی ان کو نشانہ بنایا ہماس نے بومبنگ کی ہے ان کو ٹائم بومز لگا کر ان کو نشانہ بنایا ان چوبیس گاڑیوں کو اور اکٹھی کی کٹھی اسرائیلی فورسز کی چوبیس گاڑیاں جو ہے وہ ہماس نے اڑا دی یہ میں آپ کو ساتھ واجہ ہیں مناظر دکاروں آپ دیکھیں چوبیس کے قریب جو گاڑی ہیں وہ اسرائیلی فورسز کی کٹھی کی کٹھی اڑا دی گئیں ہماس کی اس کاروائی میں ہماس اپنے تائم مقابلہ کر رہے ہیں لیکن مسلمان جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں اللہ تعالی رحم کرے مسلمانوں کی اس حالت پر جو اس تک بنی ہوئی ہے اللہ تعالی تھوڑا سا ہدایت دے مسلمانوں کو کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ